اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ اللہ وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمات السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلی کا واصحابی کا یا حبیبنا مولای صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہیم منزہن عنی شریک فیما حاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم یا اکرم الخلق مالی من علوز بیہی سواکا عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکبالی بالکالیمی محمد ذکره روح لے انفسنا محمد شکره فردن علا الاممی رب صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہیم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نبالوہو واتمہ برہانوہو وعظم شانوہو وجلہ ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و صلاح اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارِ بہربار میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رہے تھی محزز و محتشم سامین حضرات ربِ ظل جلال کے فضل اور توفیق سے گوجل وآلہ کی سرزمین پر جام مسجد رضا مجتبہ میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے علمِ غیبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قسط نمبر انتالیس میری دعا ہے رب زلجلال ہماری اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور یقیناً یہ ایک منفرد زخیرہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کو موضوع سخن بنائے ہوئے ہمیں کئی سال ہو گئے ہیں اور مرحلہ وار اس کی مختلف اکسات منظریں ہم پہ آ رہی ہیں اور چلتے چلتے اب یہاں تک کافلہ پہنچا ہے کہ انتالیس مراحل ہم نے تیہ کر لیا انتالیس اکسات جو کئی گھنٹوں پر مشتمل تقاریر ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے میں اسے اپنی نجات کے لیے ایک توفہ سمجھتا ہوں اور جتنے دوستوں نے اس کو سنا ہیں یقیناً ان کے لیے بھی ایک توفہ ہے اور بالخصوص وہ حضرات جنہوں نے پہلی قسط سے لے کر آج تک کے تمام خطبات سنے ہیں ان کے لیے بھی روزہ محشر یہ ایک ان کی عزت اور عظمت کی دلیل بنے گی اس کو سن کے یاد کر کے آگے پہنچانا یہ ہم سب کا دینی ملی اور ایمانی فریضہ ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے چونکہ صرف نبی نہیں بنایا بلکہ آخری نبی بنایا ہے اور صرف ایک قوم کا نبی نہیں بنایا بلکہ جمعی اقوام کا نبی بنایا اور صرف ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے سارے زمانوں کا نبی بنایا اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے اپنی طرف سے علوم بھی اسی نوئیت کی عطا فرمائے تاکہ ہر زمانے کو سامنے رکھ کے ہدایات دیں ہر زمانے کے مسائل کا حل فرمائے اور ہر زمانے میں جو لوگوں کا مزاج ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل اپنی گفتگو میں رکھیں تاکہ کسی زمانے کا بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن کر ایسا نہ ہو کہ اتمنان نہ پاسکے اس گفتگو میں اتنی جامعیت اللہ نے دی علوم کا اتنا اظہار ہوا کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے کے اندر بھی جس وقت کوئی انسان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا ہے تو جس طرح اس وقت کا سامے سن کے حد درجے کا مطمئن ہو جاتا تھا آج بھی حد درجے کا اتمنان ہر انسان کو مجسر آتا ہے اتنی جامعی روشن اور درست گفتگو کے پیچھے علوم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا سملدر ٹھاٹھے مارتا ہو لگر آتا ہے جس کی بنیاد پر آج بھی امت کو اپنے دکھ درد کا علاج کروانے کی نوبت غیروں سے نہیں آتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر جملے میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو یہ بات اگرچہ عام لوگ بھی کرتے ہیں دوسرے مسالک والے بھی کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسائل کا حل عطا فرمایا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حل تب عطا کیا جاتا ہے جب بیماری کا پہلے پتہ ہوتا ہے جب پہلے پرابلم کا پتہ ہو پھر اس کو حل کیا جاتا ہے پرابلم کا پتہ ہی نہ تو اسے سالو نہیں کیا جا سکتا تو ماننا پڑے گا قیامت تک امت میں ہر سیکنڈ میں جو جو بیماری آنے والی تھی نبی علیہ السلام کو اس بیماری کا پتہ تھا کہ اس کا علاج آپ نے اتا فرمایا اور امت پر جو مشکل حالات آنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو پیش نظر رکھا اور اس کے مطابق اپنا جامع دین دنیا کو عطا فرمایا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیبیہ میں ماضی کی خبریں اور اس وقت جو زمانہ تھا اس کے لحاظ سے دنیا کے مختلف کونوں کی خبریں اور قیامت تک جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ قیامت کے بعد ہونا تھا یہ ساری چیزیں ہمارے نبی علیہ السلام کی گفتگو میں موجود سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبر آئی جو ابو رغال کی قبر تھی تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں جو کافی زمانہ پہلے فوت ہوا آپ نے گزرتو فرما اننا ماہو غسنم من الزہب اس کی قبر میں اس کے ساتھ سونے کی ایک تہنی کو دفن کیا گیا تھا سونے کی تہنی اس کی قبر میں موجود ہے اب نہ کوئی ایسے جدید آلات تھے جن کی وجہ سے زمین کے اندر کی حالت کو معلوم کیا جاسے اور نہ ہی کوئی بتانے والا تھا کہ تاریخ کا کوئی تعلیم جس نے پہلے اس کی تدفین کے وقت موجود ہو اور یہ بتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے وہ نگاہ دی ہے سر عرش پہ ہے تیری گزر دل فرش پہ ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں میرے آقا جو نجھ پہ آیا نہیں آپ نے فرمایا اس کے ساتھ سونے کی ایک تہنی سونے کی چھڑی دفن کی گئی ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی روشنی میں جس وقت اس قبر کو اکھاڑا گیا تو واقعی اندر سونے کی ایک چھڑی موجود اور اس کو مرخین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات نبوت میں سے شمار کیا یہاں تک ابن کسیر جو ابن تیمیہ کا شاگریب ہے اس کی کتاب دلیل النبوت جو ہے اس میں بھی اسے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ غاقی خبریں دیتے ہیں اور صرف حال مستقبل کے لحاظ سے نہیں ماضی کی بھی خبریں دیتے ہیں اور ساتھ یہ واضح کیا گیا کہ جو بھی خبر ہمارے نبی علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں کوئی خبر جھوٹی نہیں ہوتی ہر خبر واقعے کے مطابق ہوتی ہے حال کے لحاظ سے جو اس وقت کا حال تھا ایک دن نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی جماعت کروانے کے لیے کافی لیٹ تشریف لائے مسجد روی شریف یہ عام معمون تھا اس سے کافی بات شرمانی الاسعار جو امام تحوی کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آخر تاخیر کی وجہ سے جو پہلی صورتحال ہوتی تھی اس بیسی صورتحال نظر نہیں آئی کچھ لوگوں کو نیند آئی ہوئی ہے اور اس طرح کی صورتحال جب محبوب علیہ السلام نے دیکھی تو آپ نے انہیں رشاد فرما اس وقت پورے روح زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو تمہارے جیسی یہ نماز ادا کرنے والا ہو رب زلجلال نے تمہیں یہ منفرد قسم کی نماز کا موقع عطا فرمایا اب پورے روح زمین کے بارے میں خبر دینا اور زبان رسالس اس کا بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت کائنات میں جتنے ملک تھے جتنے شہر تھے جتنی بستیاں تھی جتنے ڈیرے تھے جہاں چھاں لوگ آباد سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سامنے رکھ کر اور اس وقت کا جو عرب کا ماحول تھا مکہ شریف میں جو اس وقت لوگ تھے نمازیں پڑھنے والے طائف میں جو نمازیں پڑھنے والے تھے مختلف علاقوں کے اندر جو نمازیں پڑھنے والے تھے سب کی صورتحال محبوب علیہ السلام کے سامنے ہے اور باقی سب اس وقت سو چکے ہیں اور رب زلجلال نے تمہیں اس وقت منفرد نماز پڑھنے کا موقع تا فرمایا ہے اس بات محبوب علیہ السلام کے انہوں میں غیبیہ کا انداز یہ ہے کہ آپ تشریف فرماتے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آئے واجدہ رجلن اندہوں نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرد کو دیکھا اور دیکھ کے واپس چلے گئے حضرت عباس نے پوچھا جو پیغام دے کے بھیجا تھا وہ پیغام دے آئے ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے نہیں میں نے وہاں ایک انسان دیکھا ہے تو میں گفتگو نہیں کر سکا اور میں واپس آ گیا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں تشریف لائے اور کہا ارسلتو علیہ کا ابن عبداللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا بیٹا عبداللہ تمہاری طرح بھیجا ایک روایت میں ابن عمی کا تمہارا چچا ذات بھائی فلم یستتے وہ آئے ہیں مگر تمہارے پاس ایک انسان موجود تھا جس کی وجہ سے وہ گفتگو نہیں کر سکے اور پھر واپس چلے گئے ان کے پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس پہلے بھی آتے رہتے ہیں اور پاس پہ بیٹھا اور پھر بھی بات کر لیتے ہیں یا آپ ان کو وقت دے دیتے ہو گفتگو کا تو یہ کون تھا کہ جس کا جلال ایسا تھا کہ ابن عباس اس کی ہوتے ہوئے آگے ان کی ہمت نہیں ہوئی کے بات کرے اور آپ نے بھی ان کو وقت نہیں دیا کہ جو موجود تھا اس کی وجہ سے آپ نے پھنی کی طرف تمجھو رکھی ہے اور میرے بیٹے کو اپنی گفتگو سے مشرف نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چچا جانتے ہو کہ وہ رجل کون تھا جس میں میں مصروف تھا اور ابن عباس بھی جس کی وجہ سے گفتگو نہیں کر سکے برا زاقہ جبریل وہ جبریل علیہ السلام تھا میرے پاس آئے ہوئے تھے اور میں ان کی طرف مصروف تھا یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سید عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو دو حالتوں میں سے ایک حالت زور ہوتی ہے یا تو جبریل علیہ السلام اپنی حالت ملکی سے نکل کر بشریت کی طرف آتے ہیں یا نبی علیہ السلام بشریت سے نکل کر ملکیت کی طرف جلے جاتے ہیں چونکہ مناسبت ضروری ہے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت سے نکل کے جبریل کے ساتھ یوں ملاقات کرتے ہیں جیسے جبریل اپنی نورانیت میں آئے ہوئے اور کبھی جبریل علیہ السلام کو اس بیس میں آنا پڑتا ہے جس بیس میں نبی علیہ السلام موجود ہے یہ مناسبت ہے اور یہاں سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ عام لوگوں کی حقیقت اور ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی حقیقت اور ہے کون ہے جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ بشریت کا اپنا لباس اتار کے رکھ دے اور پھر بھی زندہ بیٹھا رہے سید عالم نورم جسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان حاصل ہے کہ اپنی بشری حالت سے نکل کے نورانی حالت میں براہراست جبریل سے ملاقات کر لیتے ہیں یا جبریل اپنی نورانی حالت جو ہے اس سے نکل کے بشری حالت میں موجود ہو کر محبوب علیہ السلام سے ملاقات کر لیتے ہیں درجل و محدثین مفسرین اس بات کو لکھا اب یہاں جبریل اللہ السلام بشری حالت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی تھی اور جبریل اس حالت میں کہ جب ان پر لفظ رجل بولا جا رہا ہے ان کے نور کی نفی نہیں نور پھر بھی وہ موجود ہے لیکن ان کا جو نبی اکرم نورم جسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا انداز ہے وہ عام لوگوں کی حاضری سے مختلف جو محظ بشر ہے اس محظ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اور لوگوں کے ہوتے ہوئے بات کر لیتے اب وہ بات نہیں کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حالت وحی میں اور اس حالت میں تو آپ صحابہ جو محظم میں بیٹے ہوتے تھے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے دیکھتے بھی نہیں تھے بلکہ جب وقت ختم ہوتا تھا تو فرماتے تھے اب مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا گیا حالانکہ پہلے بھی روح جسم میں ہی ہوتی تھی لیکن توجہ اللہ کی طرف ساری ہوتی اور جب وحی کا وقت ختم ہوا حالت وحی تو پھر توجہ اپنے غلاموں کی طرف کی اور فرمایا مجھ پر میری روح لوٹا دی گئی تو یہ صورت حال تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ گفتگو کر سکے اور نہ ہی ان کو گفتگو کے لیے نبی علیہ السلام نے ٹائم عطا فرمایا یہ بات کرنے کے بعد میرے محبوب اللہ علیہ السلام نے فرمایا جان لو میرے چچا لا یموت ابن کا حتی یزہبہ باسارو ہوں و یعطا علمہ تمہارا یہ بیٹا اس کے بارے میں غیر کی خبر میں دیتا ہوں فرمایا وسال سے پہلے پہلے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے اور اللہ ان کو وسیع علوم عطا فرمائے گا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے آخری اہد میں جا کر نابینہ ہونے کا خبر ذکر کر دیا نکمتیں اس کی کئی ہو سکتی ہیں جو خبر دی تاریخ میں ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب بڑاپن پہنچے تو نگاہوں کی بینائی ختم ہو گئے نابینہ ہو گئے اور بالخصوص وہ حدیث میں پہلے ایک موقع پہ بیان کر چکا ہوں کہ جب مکہ شریح میں رہتے تھے آخری عمر میں تو جو ساتھ اپنا خادم رکھا ہوا تھا اس کو ہدایت کی تھی جو سیاستہ میں موجود ہے کہ مسجد حرام میں میں ہر جگہ نماز نہیں پڑھوں گا میں اس جگہ پہ نماز پڑھوں گا جہاں کبھی میرے نبی لیسی حجرِ اسبر اور دروازے کعبہ کے بیچ کے اندر یہاں تم نے مجھے لاکے کھڑا کرنا ہوتا کیونکہ نگاہوں کی بینائی جا چکی تھی تو سید عالم نورم جسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی خبر ان کے بارے میں زمناً اس موقع پر عطا فرما دی وہ خبر بھی سچی ثابت ہوئی اور پتا چلا کہ محبوب علیہ السلام جیسے لوگوں کو نماز روزے کے مسائل بیان فرماتے ہیں ایسے ہی مستقبل کی خبریں بھی عطا فرماتے ہیں اور جو خبر جس نوعیت بھی عطا فرماتے ہیں اللہ اسی خبر کو صداقت بھی عطا فرماتا ہے ایسے ہی حضرت انیشہ بنت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں زید بن ارکم بیمار ہوگا ہے نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گا اب جب عیادت کی تو عام لوگوں کا اندازار ہوتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا اندازار فرمائے لَيْسَ عَلَيْكَ مِن مَرَضِكَ بَأْسٌ رَا اے زید یہ بیماری تمہارا کچھ بھی نہیں بگار سکتا یعنی سنن بے بھی اس بات کی کہ تم اس میں فوت نہیں ہوگے اس سے تمہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن كَيْفَ بَكَ اِزَا اُمْ مِرْتَبَا دِي فَعَمِيْتَا یاد رکھو بیماری سے تو کچھ نہیں ہوگا تم ابھی فوت نہیں ہوگے اور پھر کیا ہوگا تمہارا جب میرے بعد بھی تم زندہ رہوگے اور تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو اخبار دین غیب کے بارے سر سے پہلے کہ جو بیماری آئی ہے یہ بیماری تمہاری موت بن کے نہیں آئی اس بیماری کے بعد بھی تمہاری حیات ہے اور پھر اس حیات کے لحاظ سے فرما اُمْ مِرْتَا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی نبی نہ ہو جاؤ گے فرما پھر تم کیا کروگے تو حضرت زید بن ارکم نے کہا احتاسبو فاسپیرو میں اس پر سبر کروں گا میں نبی نہ ہو گیا تو میں اس پر سبر کروں گا دوسرے مقام پر میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فرما جس بندے کی آنکھیں رب نے لے لی اور اس نے شکوہ نہ کیا فرما اللہ ان آنکھوں کے بدلوں سے جنت اتا فرمائے گا جب یہاں ان سے پوچھا تم کیا کروگے ان نے کہا میں سبر کروں گا کہ رب نے آنکھیں دی ہیں لے لے گا تو میں پھر بھی سبر کروں گا تو میرے نبی علیہ السلام نے اگلی غیب کی خبر اطا کر دی فرما فتح دخول الجنت پھر یہ سرٹیفیکیٹ ہے کہ رب تمہیں جنت اتا فرمائے گا اب اس کو بھی جو حق یقین نے دیکھا حضرت عزید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس بیماری میں فوت نہیں ہو حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ موجود ہے ماتدری نفس مازا تک سبو غبا وماتدری نفس میں یہ ہر دن تموت کل کوئی کیا کرے گا اسے کسی کو خبر نہیں اس کی اور کہاں مرے گا کسی کو کوئی پتا نہیں موت کب آئے گی کسی کو کوئی پتا نہیں مگر یہ کسی کا جو معاملہ ہے یہ اور ہے جنہیں اللہ متعلے فرما دے اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ بیان کر دیتے ہیں تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کل کی نہیں کئی کل جو ان کی خبر دے دی ان کے بعد کے حالات کی خبر دے دی اور میرے محبوب علیہ السلام نے جس طرح کی خبر عطا فرمائی ہے اسی لحاظ سے حالات نے ثابت کیا کہ پاک محبوب علیہ السلام کے علوم غیبیہ ایسے ہیں یہ جن میں کوئی بات بھی واقعے کے خلاف نہیں ہوتی جو خبر دیتے ہیں ہو بہو واقعے کے مطابق ہوتی ہے ایک مقام پر بنی ابو بکیر کے لوگ آگا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا انہ اختنا انکہا فلانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمشیرہ کی فلان کے ساتھ شادی کر دو تو نبی علیہ السلام نے فرما اینہ انتمن بلال تمہارا حضرت بلال کے بارے میں کیا کیا ہے انہوں نے اپنی طرف سے جو رشتہ پسند کیا ہوا تھا اس کے لحاظ سے کہا کہ فلان سے ہماری بہن کی شادی کر دو تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پوری طرح مسترد نہیں کی کہ ادھر نہیں کروں گا ادھر میں کہہ رہا ہوں مشورے کے طور پر یہ لفظ بولا اینہ انتمن بلال حضرت بلال کے بارے میں تمہاری کیا رائے کیا خیال ہے انہوں نے جملہ سنا گھر چلے گئے چونکہ صحابہ میں یہ واضح ہے حکم اور ہے مشورہ اور ہے حکم کا معاملہ یہ ہے کہ اذا امارا فب تدارو امراو نبی علیہ السلام حکم دے تو ان میں ایک بھی نہیں ہے جو اس حکم سے آگے پیچھے ہو حکم ایک کو اتنا تیار سارے ہو جاتے یہ حدیویہ میں جب صحابہ بیٹھے تھے تو قربہ بن مسعود جو قرآیس کی سفیر بن کے آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات لوٹ کی تھی حکم پر جان دینے والے کہ یہ صحابہ حکم ادولی نہیں کرتے تو سرکار نے حکم نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرو فرمایا تم سوچو اس بارے میں تم کیا سوچتے ہو کچھ دن گزرے پھر آگئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمشیرہ کی فلان صحابی کے ساتھ شادی کر دو تو میرے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اینہ انتمن بلال بلال کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے وہ پھر بات سن کے چلے گئے کچھ وقت گزر گیا پھر آگئے تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ہمشیرہ کی فلان کے ساتھ شادی کر دو تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جملہ تبدیل کر دیا پہلے وہی اینہ انتمن بلال کیا خیال ہے تمہارا بلال کے بارے میں یہ جملہ بول کے فرمایا راجل من اہل الجنہ وہ بلال جس کی جنت کی سند میں جاری کر رہا ہوں تم اپنی ہمشیرہ کا اس جنتی سے نکاح کرو کہ جس کی جنت فائنل ہو چکی ہے میں بلال کا نام لیتا ہوں تم گھر جا کے پھر سوچ میں پر جاتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ بلال کی شان کیا ہے اور بلال کا مرتبہ کیا ہے اینہ انتم ام بلال راجل من اہل الجنہ فرما کیا خیال ہے تمہارا بلال کے بارے میں جو بلال عام انسان نہیں وہ بلال جن کو میں جنت کی بشارتیں چھکا ہوں کہ جو جنتی بلال ہے ان کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے اب یہ جملہ بولنے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا فرما فان کہ ہو ہو تم مجھے کہتے ہو کہ ہماری ہمشیرہ کا فلان کے ساتھ نکا کر دو اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم میرے بلال کا اپنی ہمشیرہ کے ساتھ نکا کر دو تو سید عالم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کا سمندر کیسے تھاٹھے مار رہا ہے کہ یہ جو دنیاوی امور ہے ان میں گفتگو کرتے وقت بھی غیب کا علم سامنے آ گیا کچھ لوگوں کی آج تک ماذا اللہ یہ سوچ ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا وہاں تو سرکار کا جو انداز ہے وہ اتنا قوی ہے کہ چلتے پھرتے لوگوں کے نکاح شادی کے مسائل میں بھی یہ واضح کر رہے ہیں کون ہے ایسا رشتہ کرنے والا رشتہ کرانے والا جو ساتھ ان کی جنتوں کے بھی اعلان کر رہا ہو تو یہ سید عالم مورم دسم اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ ہے کہ عام امور کے اندر بھی آپ قرب زلدلال نے ایسی روشنی عطا فرمائی ہے کہ جہاں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتے ہیں کہ فلان کا یہ منصب ہے لوگ شادی کے وقت پوچھتے ہیں عوضہ کونسہ ہے نوکری کیا کرتا ہے بینک بیلنس کیا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اس کی جنت کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جس کو تمہارا دعوات بنانا چاہتے ہیں ہم اس کو کیا حیثیت دینے والے ہیں کیا مرتبہ ہے فرما عام انسان نہیں وہ تو اتنا بڑا انسان ہے کہ وہ جنت کے بالا خانوں کا مالک بن چکا ہے اور یہ انداز ہے میرے محبوب علیہ السلام کے علوم غیبیہ کا کہ سوچ سوچ کے کبھی کوئی ایسی بات نکلے وہ اور چیز ہے یہاں تو قدم قدم پر نبی علیہ السلام کے علوم غیبیہ کے سمندر میں مجد و جذر ہوتا ہے اور ہیر موتی ساہل پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقبل کی جو پلاننگ تھی وہ بھی ساری صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے بیان کی اس وقت جہاں دین نہیں پہنچا تھا وہاں کے مسائل بیان کی حاج کے لیے مکات مقرر کرنے تھے جن علاقہ ربی کلمہ نہیں پڑا تھا مکات ان کے بھی موین کر دی اس وقت تک اب عراق میں اسلام نہیں تھا لیکن عراق والوں کا بھی مکات مقرر کر دیا کیونکہ آج نہیں تو کل کلمہ پڑنے والے ہیں بقیدہ احادیث کے باب ہیں جو نبی علیہ السلام نے مصر کے بارے میں خبریں دی جو نبی علیہ السلام نے روم کے بارے میں خبریں دی جو نبی علیہ السلام نے یمن کے بارے میں خبریں دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکومتوں کا جو زوال تھا ان کے بارے میں خبریں دی اور یہاں تک یہ جملہ بول دیا یکونو فی حاز الامہ بعث الاسند والہند میری امت کا ایک لشکر سند بھی جانے والا ہے ہند بھی جانے والا ہے ہند اور سند دونوں کا ذکر کیا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت جلج اولین کا وشتی وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اہد حکومت میں ابھی چوالیس ہجری کا زمانہ ہے اس وقت وہ باس وہ مہم لشکر دین کی اس امانت کو لے کر اس ہند کی طرف روانہ ہوا اور پھر وہ حضرت محمد بن قاسم کی انداز میں اور محمود غزنوی کی جو ضربے تھی سو ملاک پر یہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علوم غیبیات ہیں جن کی لوشنی میں آپ نے اپنی سلطنت کی جو حدیں ہیں ان کا بھی تیجن کر دیا ان کی خبریں دے دیں ان کے لحاظ سے جو آگے مسائل پیس ہونے تھے انہیں بھی بتایا کہ صحابہ شام کا علاقہ فتح کرو گے ان کے لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہے ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہونا چاہیے میرے صحابہ مصر فتح کرو گے تو مصر والوں کے ساتھ انداز ایسے رکھنے ہیں پاک محبوب علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں جو سامنے رکھی اور انداز پنایا اس واسطے اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاب عطا فرمایا ہے اور ختم نبوت کے لحاظ سے جو قیامت تک جہاں جہاں دنیا کے کونے کونے میں دین پہنچنے والے اطیا ہر علاقے کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے علوم کی روشنی میں ان کو ہدایات بھی عطا فرمائی یہاں تک کہ جو تمہید میں میں کہہ چکا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ نبوت سارے جہان کے لیے ہے اور سارے جہانوں کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے ہے اس لحاظ سے بھی آپ نے علوم غیبیہ کا اظہار کی حضرت روحفے سے یہ کہا اِنَّ الْحَيَاتَ سَتْتُولُ بِكَ اے روافے زمانہ آئے گا تم میرے بعد بھی زندہ رہو گے اور تمہاری لمبی زندگی ہو گی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے جسے بھی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لَا اللَّا الْحَيَاتَ سَتْتُولُ بِكَ ہو سکتا ہے کہ تیری لمبی زندگی ہو عربی زبان میں لَعَلَّا شاید کے معنی میں ہوتا مگر جب بھی نبی علیہ السلام نے استعمال کیا تو یقین کے معنی میں آئے اور جتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے خبر دی کہ تم لمبی زندگی پاؤ گے تو میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں اگلوں کو پہنچانا اس کی زندگی لمبی ہوئی ہے حضرتِ رویفے کو کہا تم میرے بعد لمبی زندگی پاؤ گے تو میری امت کو ایک پیغام دینا اَخْ بِرْحُمْ انہیں خبر دینا کیا خبر تھی فرما من استنجا جس بندے نے استنجا کیا بِرَجِيَ دَا بَاطِنْ اَوْ بِعَزْمِنْ کسی جانور کے گوبر کے ساتھ یعنی کچھ نہیں مل رہا تھا پانی بھی نہیں تھا کوئی ڈیلا بھی نہیں تھا پتر نہیں تھا خوشک لیدنا پڑا تھا گوبر تھا خوشک پڑا ہوا اسی سے کسی نے کہا کہ اب حاجت ہے اور میں اس کو استعمال کرلوں یا کیا بِعَزْمِنْ ہڈی کو استعمال کیا فرما فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِيُّنْ میں محمد اس بندے سے بری ہوں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اب سید عالم نور مجسم شفیع مواجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے خبر دی حضرت روحفے کے بارے میں جہاں تک اس کا معملہ ہے چھپن ہجری میں جا کے ان کا بھی سال ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دس ہجری میں وصال فرمانے والے چھپن ہجری تک حضرت روحفہ زندہ رہے جن کے بارے میں کہا تھا تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اور افریقہ میں جو صحابہ پہنچے ان میں سے سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا وہ حضرت روحفے سید عالم نور مجسم شفیع مواجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا چھپن ہجری تک کی ان کی عمر کہاں وہ طبقہ جو یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا کل کی خبر نہیں پرسو کی خبر نہیں وہاں نبی علیہ السلام کا تو تقیہ کلام ایسا ہے اب گفتگو کرتے وقت فرما تیری زندگی لمبی ہوگی اور لمبی کتنی ہوئی چھپن ہجری تک ہوئی چھپن تک وہ زندہ رہے اور زمناً وہ حضرت سعاد بن نبی وقاس کو جو فرمایا تھا حجت الودا کا وقت تھا حضرت سعاد مکہ شریف میں موجود تھے بیمار ہو گئے میرے نبی علیہ السلام یادت کے لیے تو شریف لے گئے تو سعاد رو رہے تھے تو پوچھا کیوں روتے ہو کہا رو اس لیے نہیں رہا کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں کہ مر گیا تو کیا بنے گا موت سے میں نہیں ڈر کے رو رہا کس ڈر سے رو رہا ہوں مکہ شریف میں فوت ہو جاؤں گا تو مدینہ شریف میں مرنے کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ میری حالت یہ بن گئی ہے کہ اب میں واپس مدینہ شریف نہیں جا اور اس لیے رہا وہ سارے صحابہ چلے جائیں گے محبوب تم بھی چلے جاؤں گے میں تنہا مکہ شریف میں رہ جاؤں گا اور یہی فوت ہو جاؤں گا میرا دل مکہ شریف میں مرنے کا نہیں میرا دل تو مدینہ شریف میں مرنے پر تھا اب دیکھو نا کتنی عظمت اور فضیلت مکہ شریف کی صحابہ سے کوئی اوجل نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں مرنے بھی جینے سے مکہ شریف میں میں مر جاؤں گا اس لیے روتا ہوں مرنے مدینہ شریف میں چاہتا تھا اور وراست کا مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیماری جو آئی ہوئی ہے یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گی ابھی رب تمہاری وجہ سے کئی قوموں کو نقصان دے گا اور کئی قوموں کو فیدہ دے گا اور ابھی تو تمہاری اور بھی اولاد ہوگی تم اپنی ایک بیٹی کے لحاظ سے وراست کا مسئلہ پوچھ رہے ہو ابھی تو بیٹے بھی ہوں گے تو سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی حضرت سعی بن نبی وقاس وہ حجت الودا کے موقع پر فوت نہیں ہوئے زندہ رہے بعد میں بھی یہاں تک کہ وہ قادسیہ کی جنگ کے ہیرو قرار پار یہاں تک کہ 53 ہجری تک زندہ رہے یہاں تک کہ وہ جو اسلام ایران میں داخل ہوا اور فارس میں داخل ہوا حضرت سعی بن نبی وقاس کی چمکتی تلوار سے داخل ہوا جو آتش پرستوں کے ٹھکانے چور چور ہوئے تو حضرت سعی کی کے زورے بازو سے ہوئے اور اسلام ادھر سے ہو کے ایران سے بلوچستان تک جو پہنچا تو حضرت سعی بن نبی وقاس کی ملی تحریک کے نتیجے میں پہنچا تو یہ انداز تھا میرے محبوب علیہ السلام کا ایادت کرنے ہزتے ساتھ کی گئے وہ تیار ہے فوتونے کو کہ بیماری بہت تیز ہے اب بچ نہیں سکوں گا تو فرمائے نہیں نہیں اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا تم زندہ بھی رہو گے تمہاری وجہ سے اللہ کئی قوموں کو نقصان دے گا جو کلمہ نہیں پڑیں گے ان کو نقصان ہوگا جو پڑ جائیں گے وہ مومن بن جائیں گے جنتی بن جائیں گے ابھی ربز نے تمہارے ذریعے سے کئی لوگوں کو جنتی بنانا ہے اور کافی دور تک تمہارا فیض پہنچنا ہے تو محبوب علیہ السلام اس انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور ہر ہر اسلوب کے اندر اتنے علوم موجود ہوتے ہیں ایک کل کی خبر نہیں سینکڑوں کل کی خبریں موجود ہوتی ہیں اور پاک محبوب علیہ السلام اس انداز میں مستقبل کا نقشہ مرتب کر کے لوگوں کو دینے والے تھے کہ میرا دین صرف حجاز کے اندر محدود نہیں ہونے والا یہ دین پوری کائنات تک پہنچنے والا دین ہے اور یہاں جو ارشاد فرمایا تھا حضرت روغیفے کو ان الحیات ستطولو بے کا زندگی لمبی ہوگی تو اس میں خبر یہ دینا کہ کوئی بندہ جس نے استعمال کر لیا گوبر کو اس گوبر کو اور حدی کو فَإِنَّ مُحَمَّدَمْ بِنُ بَرِیُن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہے تو یہ وہ دوسرا انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کا وفد آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو آپ کے خادم ہیں یہ تمہاری امت جو انسانوں والی ہے یہ ہم کے ظلم کرتی ہے یہ ہمارا تھا کہ تمہیں ہر چیز سے خیرات ملی تو جنوں پر بھی ملنی چاہئے ہمارے لیے کھانے کا بندہ بست ہو جائے ہماری سواریوں کے لیے چارے کا بندہ بست ہو جائے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما جس جانور کو اللہ کے نام پر زبا کیا گیا ہے اس کی ہڈی جہاں بھی پڑی ہوگی جو جن ہاتھ میں پکڑے گا فرن اس پر گوشت بن جائے جنوں قیامت تک میں نے تمہیں کھانے کے لیے گوشت دے دیا ہڈی پکڑتے ہی تمہیں گوشت نظر آئے اور دوسری طرف جو انسانی امت کی سواریوں کی جو لید اور گوبر علیہ السلام نے اگلے مرحلے پر وہ آ گیا کہتے ہیں کہ وہ آپ نے جو کچھ دیا تو یہ امت آپ کی ہماری خوراک کو ملوث کر دیتی ہے ہڈی کو استعمال کر لیتے ہیں گوبر کو استعمال کر لیتے ہیں اب میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا فرمایا تمہارے جن بھائیوں کا میرے پاس وفد آیا اخاکم من الجن یہ لفظ بولے تمہارے جن بھائی جو ہے کیونکہ امت ہونے میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں انہوں نے آکے شکایت کی ہے کہ تم ایسا کرتے ہو فرمایا میں نے تمہیں چونکہ ان کے حقوق کا بھی میں ہی لائی ہوں جنوں کے حقوق بھی میں نے ان کی حفاظ کرنی ہے اور تمہارے حقوق کی بھی میں نے حفاظ کرنی ہے فرمایا اس کے آج کے بعد تم ہڈی بھی استعمال نہیں کر سکتے اور گوبر بھی استعمال نہیں کر سکتے اس تین جگہ کے طور پر اب اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے جنوں پر اور انسانوں پر اور دور دراز علاقوں کے اندر جو ایسے واقعات پیش آنے والے تھے پاک محبوب علیہ السلام نے فرما دیا اگر تم میرے قانون کے مطابق رہو گے کبھی کوئی جن تمہیں نہیں چھیڑے گا جتنے ذوابت نبی علیہ السلام نے بیان کر دیئے کہ سائے میں تم پیشاب نہ کرو جہاں کسی درخت کا سائہ ہو اور وہاں تم پیشاب نہ کرو کہ جس جگہ تم اس گوبر کو یا ہڈیوں کو استعمال کر رہے ہو اور سرخ جو واضح کپڑا اس کے استعمال سے منع کیا یہ ہماری آج سے پانچ چھ سال پہلے کی وہ گفتگو جس میں یہ ساری امور کو بیان کیا تھا کہ جن کن کن وجوہات کی بنیاد پر انسانوں کو نقصان دیتے ہیں وہ ریکارڈ میں کیسٹ موجود ہے اگر تم نے میری تعلیمات کو چھوڑا اور جنوں نے تمہیں الٹا کر دیا وہ اغواہ کر کے لے گئے اور انہوں نے تم بھی حملہ کر دیا تو پھر مجھے نہ کہنا میں تم سے بری ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حقوق اپنی جگہ محفوظ رہے اور ان کے حقوق اپنی جگہ محفوظ رہے تو پھر وہ طریقہ استعمال کرو جو طریقہ میں تمہیں اطاف فرمانے والا ہوں اور ساتھ مطلقا جس طرح فرمایا تھا کہ جس کے پاس دولت اور حج نہ کرے فلیمت انشاہ یہودی یا نصرانیان وہ یہودی مرکہ ہے بنے یا عیسائی بن کے مر جائے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اس طرح کی اپنی طرف سے نفرت کا اظہار کیا تو یہاں بھی نفرت کا اظہار کر دیا کہ یہ محض اس کو عام ستی سا جملہ محسوس نہ کرنا اتنا اہم جملہ ہے کہ اگر تم اس پر مل نہیں کرو گے تو میں تم سے بیزار ہوں میرا تمہارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی احوال کو بیان کر رہے تھے ارتداد کا مسئلہ آ گیا کہ زمانہ آئے گا کچھ لوگ مرتد ہو جائیں جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اہد لوگ مرتدین بن گئے اور منکرین زکاة بنے جس وقت آپ نے ارتداد کا ذکر کیا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپاس موجود کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس انداز میں ارتداد کا ذکر کیا کہ لوگ پھر جائیں گے مجھے تو اپنے ایمان پر خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کیا بنے گا اس وقت میرا کیا بنے گا تو کیا انداز ہے میرے نبی علیہ السلام کے علم کا اور کتنی آپ کے سامنے مستقبل کی راتیں اور دن روشن ہیں فرما میں زمانت دیتا ہوں لستا منہم ہرگز تمہاری کبھی طور پر بلند تھی یعنی کچھ لوگ ویسے ہی بولتے ہیں تو اونچہ بولتے تو ان کی فطری طور پر وہ جہیر السوت تھے آواز اونچی تھی ہو جائے اس پہلی بھی کی ہو جائے ہو جائے تو میں کیا کروں گا اس وقت سے چھپ کر کے گھر بیٹھ جاتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اتنے دن ہو گئے ثابت نہیں آئے تو پڑوسی نے کہا اس لیے نہیں آتے رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کہ فراق سے وہ بھی بڑے مشبور ہیں لیکن آتے اس لیے نہیں کہ ان کی آواز اونچی ہے اور اتنی بیعتبی بھی وہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہو گئی تو سب کچھ روٹ جائے گا تو میرے نبی علیہ السلام انہیں گارنٹی دی فرمایا ان کو بلا کے لے آؤ جب آئے فرمایا اما تردہ ان تئیش حمیدہ و تموت شہیدہ و تدخل الجننت فرمایا گارنٹی دیتا ہوں کبھی بھی تیرا ایمان ضائع نہیں ہوگا یا تجھے پسند نہیں ہے کہ تم زندہ رہو تو سعادت کی حالت میں اور وقت وصال آئے تو شہادت کی حالت میں اور اس کے بعد رہو تو جنت کے والا خانوں میں اب یک وقت ساری خبریں ان کو عطا فرما دیں فرما کچھ نہیں ہوگا تم آؤ آ کے بیٹھو یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں زمانت دے رہا ہوں دنیا تمہاری تعریف کرتی رہے گی اور دنیا تو یاد کرتی رہے گی یہی ثابت بن قیس بن شماس وہ انسان تھے کہ جب مسیلمہ قذاب کے خلاف یمامہ میں جنگ لڑی جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے لیے گڑا کھودا تھا اور سالم مولا ابی حضیفہ نے کیونکہ چالیس ہزار جھوٹے مسیلمہ کے جھوٹے پیروکار تھے اور ادھر صحابہ وہ بہت سے محاضوں پر تقسیم تھے کوئی کہیں جا کے جہاد کر رہے تھے کوئی کہیں ان کے مقابلے میں تھوڑے تھے اور اتنی شدید لڑائی تھی جو کافی دیر تک جاری رہی حضرت ثابت نے کہا آج اگر میں اکیلہ ادھر محاض پہ ہوں اور دوسرے ساتھی دور دور تقسیم ہو گئے ہیں اور دس آکے مجھ پہ حملہ کرتے ہیں مر جانا شہید ہو جانا کوئی بات نہیں مگر پیچھے قدم ہٹنا یہ جرم ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب شدید حملہ ہو تو قدم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جا تو راہ وفا میں یہ برداشت نہیں ہے تو دونوں نے طریقہ سوچ لیا سالم مولا ابی حضیفہ نے اور ثابت بن قیس بن شماس نے زمین کے اندر گڑا کھوڑ کے اپنے آپ کو یہاں تک زمین میں گھاڑ لیا کہ تیر مارتے رہیں گے پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے زمین کی اندر رہ کر یہیں شہید ہو جائیں گے اور اللہ نے دونوں کو اس مقام پر شہادت اتا فرما دی یہ ہے فدائی حملہ اور فدائکاری یہ خود کشی نہیں ہے اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زندہ رہو گے سعادت پاؤ گے وقت وفات آئے گا تو شہادت پاؤ گے وہ شہادت ملی ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کو کہا جب ہر طرف سے ارتداد کی بطبو آنے لگے گی تمہارا دین سلامت ہوگا اور اس سلامتی پر جو نبی علیہ السلام نے گواہی دی ہے تو چشم فلک گواہ ہے تاریخ گواہ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آخری دم تک اپنے دین پر موجود ہیں جس طرح سارے صحابہ موجود ہیں وہ ارتداد کا جو تھا وہ وہ منافقین کا دولہ اور نینے آنے والے لوگ چند ان کا معاملہ تھا صحابہ کرام علیہ الردوان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ دین چھوڑا ہو اور اس دین کو چھوڑ کے کہیں اور گیا ہو بلکہ انہوں نے ستر ستر زخم کھائے ہے اسی اسی زخم کھائے ہے نوے نوے زخم ان کے بدن پر لگے ہیں پھر بھی انہوں نے یہی کہا ہے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیفو مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو گون مل جائے تو سستی ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریح میں موجود تھے ایک محفل میں تشریف فرما ہے اور اچانک دعا مانگنا شروع کر دی اللہم نج اصحاب السفینہ ہے اللہ کشتی والوں کو نجات دے اصحاب سفینہ کو نجات عطا فرما جب یہ دعا فرمائی ہے پھر چپ کر گئے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی کشتی والے ہیں اور نہ کسی نے کسی کے بارے میں دعا کے لیے کہا ہے محفوظ علیہ السلام خود ہی اچانک دعا شروع کر دی اللہم نج اصحاب السفینہ اور پھر ماتا سا کچھ دیر چپ ہو گئے خاموش رہنے کے بعد فرما صحابہ اب وہ کشتی منزل کی طرف روان دماغ ہو گئی ہے اب یہ الفاظ میرے محفوظ علیہ السلام نے بولے پس منظر کیا تھا پس منظر یہ تھا یمن کے کچھ لوگوں نے مدینہ شریف حاضری کا ارادہ کیا اور وہ اشری قبیلہ کے لوگ تھے یہ جس طرح حضرت ابو موسیٰ اشری ہے یہ سارے اشری یمنی معاجر تھے یعنی مکہ شریف سے حجرت کر کے نہیں جمن سے حجرت کر کے آئے اور یمن سے وہ کشتی میں بیٹھ کر مدینہ شریف کی طرف روان تھے کہ کشتی موجوں کے تھپیڑوں میں آگئی امام بہکی نے دلائل نبوت میں اس کو ذکر کیا ابن کسیر نے بھی دلائل نبوت میں اس کو ذکر کیا کہ جس وقت کشتی آگئی موجوں کے نرغے میں حتی اشرفت علی الحلاق تباہو برباد ہونے تک کشتی پہنچ گئی اب بچنے کی کوئی سبیل باقی نہیں رہی تو نبی علیہ السلام ادھر مدینہ شریف میں بول پڑے وہ کشتی جو یمن سے چلی اور موجوں کے نرغے میں آگئی میرے محبوب علیہ السلام نے یہاں سے اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی اللہم نچ اصحاب السفینہ اے اللہ کشتی والوں کو بچا لے کشتی والوں کو نجات عطا فرما اب اس میں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں یا تو پہلے نمبر پر جو کشتی میں بیٹھے تھے سرکار کے غلام اور محبت میں سفر کر رہے ہیں گھر بار چھوڑ کے مدینہ شریف آنا چاہتے ہیں انہوں نے یاد کیا ہوگا اللہ کے نبی آئے تو تھے تمہارے دیدار کے لیے اور سامنے موت نظر آ رہی ہے اب ہمارا کچھ کرو ہم ڈوب رہے ہیں اور یہ واضح ہے فریاد امتی جو کرے حالِ زار میں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا حالات کا تقاضی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا اور نبی علیہ السلام نے سن لیا ہوگا اور سن کے نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی ہوگی لیکن اگر یہ ثابت نہ بھی ہو سکے تو پھر بھی یہ تو ثابت ہوا کہ ان سے کوئی مانگے پھر بھی دیتے ہیں نہ مانگے پھر بھی دیتے ہیں اگر کشتی والوں کی ندہ حدیث میں ذکر نہیں ہوئی کہ کہاو یا رسول اللہ المدد کہ محبوب ڈوبنے لگے ہیں ہماری مدد فرماؤ تو یہ تو ثابت ہوا کہ اگر دور سے انہیں کوئی نامی پکارے یہ وہ ہے کہ جہاں پکارنے کی ضرورت ہی نہیں آتی سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے اتنی دور دیکھ لیا کہ سمندر میں کشتی ہے اور کشتی میں میرے غلام ہے اور وہ آنا چاہتے ہیں میرے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں پاک محبوب علیہ السلام کی آنکھ نے اس کشتی کو دیکھا موجوں کے تپیڑوں کے اندر اسے پہچانا اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھے اور ان لوگوں کے سینوں میں اپنا عشق دیکھ لیا کہ یہ عام لوگ نہیں یہ کفار نہیں یہ صحابہ ایمان آ رہے ہیں مجھے ماننے والے آ رہے ہیں اور میری طرف یہ پہنچ رہے ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ میں ان کی مدد کروں اب وہ بندے رب کے بھی ماننے والے ہیں رب سلجلال دیکھ رہا ہے وہ خود بھی ملد کر سکتا ہے لیکن سرکار بیچ میں کیوں آگئے ہیں آخر رب کے بندے ہیں کلمہ رب کا پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو بچا لے سرکار جو ہے وہ غیر جانب داروں کے بیٹھے رہتے کہ رب کے بندے رب نے بچانا ہے تو بچائے رب نے ڈبونا ہے تو ڈبوے لیکن نبی علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو سکا کہ معاملہ یوں چھوڑ دیا جائے اور امتی ڈوب جائے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں خود رب سے درخواست کر لیتا ہوں وہ بھی بکار رہے ہوں گے کشتی میرا وہ ہمیں بچا لیکن سرکار نے اپنی زبان کا جو نبی علیہ السلام کی زبان کا اللہ کے دربارے میں مرتبہ مقام ہے اس کے پیش نظر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہم نچی اصحاب السفینہ اے اللہ کشتی والوں کو نجات عطا فرما دے جس وقت محبوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے تو فائدہ کتنا ہوا یہ سارے حالات بعد میں منتبک ہوئے کہ نبی علیہ السلام اس کے بعد خیبر میں پہنچے تھے جنگ خیبر کے موقع پر کہ وہ اشری جو سفینے میں تھے وہ مدینے میں پہنچ گئے خیبر پر نبی علیہ السلام موجود تھے کہ وہ اپنا سفر طے کرنے کے بعد جو بہری سفر تھا وہ تیک کیا پھر برری سفر تیک کیا مدینہ شریف پہنچ گئے تو کئی جنہوں پہلے کا معاملات تھا انہوں نے آ کر بتایا ہم یوں کشتی میں تھے یہ صورتحال بن گئی تھی کشتی بالکل ڈوبنے اور غرق انہیں تک پہنچ گئی تھی اور پھر موجود کے تپیڑوں میں سے ہمیں موجود نے سہارہ دے کر کنارے تک پہنچا دیا ہے تو ادھر جو صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا تم ادھر تھے ہم سرکار کے پاس بیٹھے تھے کشتی تمہاری ادھر تھی اور کشتی کی نگاہبانی ادھر سے ہو رہی تھی سرکار نے کہا تو اللہم نجی اصحاب السفینہ تھے ہای اللہ کشتی والوں کو نجات عطا فرما دے اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی ماں کا سا ساتن بچ کچھ دیر ہی چپ ہوئے ہیں پھر یہ جملہ بول دیا استمرت اور جیسے پہلے اپنے اچھی حالت میں چل رہی تھی اب پھر بغیر خطرے کے چل رہی ہے اتنا جلد رب سل جلال نے اس دعا کو قبول فرمایا اور خالق کائنات جللہ جلالوں نے یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں اتنی علوم عطا فرمائے ہیں کہ سرکار دیکھ بھی لیتے ہیں دل کی بات جان بھی لیتے ہیں اور اپنے غلاموں کی مدد فرماوی دیتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرما اسے بھی دلیل نبوت کے طور پر سیرت نگاروں نے لکھ ابو نعیم کی دلائل نبوت کتاب ابن کسیر کی دلائل نبوت کتاب بہکی کی دلائل نبوت کتاب سوچنے کی بات ہے جو پہلی صدیوں میں نبوت کی دلیل بنی اور اسے دلائل نبوت میں شمار کیا گیا آج اس کو شرک کے زمرے میں کیسے شمار کیا جا رہا ہے جو کل تک دلیل نبوت تھی آج وہ عقیدہ دلیل شرک کیوں بن گیا ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کسیر بھی اسے لکھ کر تو یہ بتائے کہ یہ دلیل نبوت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو سامنے غلاموں ان کی نہیں دور والوں کی بھی سن لیتے ہیں یا دور والے نہ بولے پھر بھی جان لیتے ہیں ان کے دل کی حالت جانتے ہیں ان کی حالات کو جانتے ہیں اور حالات کا جو تقاضہ اس کے بارے میں رب سے درخواست بھی کرتے ہیں دعا بھی مانگ لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے فضل شامل حال بھی ہو جاتا ہے تو پتہ چلا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بارے میں جو اعتقاد امت میں مسلسل رہا اور امت میں ہر صدی میں موجود رہا اور جس عقیدے کو صحت مند عقیدہ قرار دیا گیا وہ کل بھی یہی عقیدہ تھا جس عقیدے پر آج بھی اہل سنت کے سینے مطمئن ہیں اہل سنت و جماعت کے دلوں کے اندر جو عقیدہ پتکا اور راسخ ہے وہ یہ عقیدہ ہے جس کو ایک موضوع کے لحاظ سے بیان کرتے کرتے اللہ نے ہمیں انتالیس حصے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے حال کے کائلات اللہ جلالہ کی تقسیم ہے کچھ لوگ اس پر جماع پڑھاتے ہیں کہ جانتے کچھ نہیں اور ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ بہت زیادہ جانتے ہیں اتنا کہ ہماری عقلیں تو بیان ہی نہیں کر سکتی یہ ہاتھ ہی نہیں کر سکتی اور یہ ہے سعادت مندی کوئی تلاش کرے ہفتوں مہینوں گھنٹوں کیونکہ ایسی چیز ملے کہ نبی علیہ السلام خبر دے اور وہ واقعے کے مطابق نہ ہو ہم لوگوں کو بتائیں دیکھو تو تم کہتے ہو جانتے ہیں خبر دیتی تو واقعے کے خلاف نکلی یہ بدقسمت ڈولے کی نہوست ہے انہیں رب نے اس گھاتے میں ڈال دیا اور یہ ہماری سعادت ہے کہ رب نے ہماری یہ ڈیوٹی لگا دی ہے ان تالیس قسطیں مکمل ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ابھی یہ کافلہ روان دوان اور امتی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کی شانے بیان کرے یہ جو شانے رب ذل جلال نے عطا فرمائی ہے اور یہی وہ تجلی ہے جس کی بنیاد پر حد کو باطل کا آج بھی فیصلہ ہو سکتا ہے ایسے مواقع پر جب ہمارے نبی علیہ السلام کی دی ہوئی خبریں سچی ثابت ہوتی رہیں تو نعرے صحابہ نے بھی لگا ہے نعرے ہمارے نبی علیہ السلام نے خود بھی لگا ہے جو مسلم شریف میں خزمان نامی انسان جو ہنین میں موجود تھا سرکار نے فرما یہ جنمی ہے حالانکہ صحابہ کی صرف میں جہاد کے لیے کھڑا تھا کافروں کے خلاف اور پھر اس نے کیا کیا کافروں کے مارا کافر اس نے گاجر مولی کی طرح کاتے لا زیادہ شازہ والا فازہ جو بھی ہتھے چڑھا ہے اس نے اس کافر کو چھوڑا نہیں اور پھر کافروں سے زخمی بھی ہو گیا اور پھر مر بھی گیا لوگ کہہ رہے تھے وہ اسلام کے لیے لڑ رہا تھا اور پھر زخمی بھی ہو گیا تو نبی علیہ السلام کے پاس جب خبر پہنچی کہ مر گیا ہے فرمایا سیدھا جہنم میں پہنچ گیا سیدھا جہنم میں پہنچا ہے اب کوئی حد باقی رہ گئے کہ نیت کام کرنے کی یا بات کے چھپے ہوئے ہونے کی وہ کافروں کی فوج میں نہیں وہ تو صحابہ کی فوج میں وہ پیچھے چھپا ہونے فرنٹ لائن پر آئے لڑائی میں اس نے یہ نہیں کہ کفار کو کوئی گنجیش دی ہو کہ بیسے نمائش کے لیے لڑ رہا ہو اور کافر سامنے آئے تو لبار رو کے لیے نہیں اس نے کافر مارے اور پھر اس نے زخم بھی کھائے لیکن سب کچھ اس نے منافقت چھپانے کیلئے کیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ تو جہنمی ہے پہلے بھی فرمایا بعد بھی فرمایا جب مر گیا تو اتنے میں صحابی دوڑتے آگئے کہتے ہیں اشہدو انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعرہ رسالت لگاتا ہوں محبوب تم اللہ کے رسول فرمایا کیوں پہلے بھی مانتے ہو اب کیوں آئے ہو فرمایا جسے تم نے جہنمی کہا تھا میں نے جنمی بنتے آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے اپنی منافقت پر بڑے پردے ڈالے مگر بالاخر منافقت نکل آئے اس نے جہاد میں آ کر بھی منافقت کو چھپایا اس نے فرنٹ لائن پر رہ کے بھی منافقت کو چھپایا اس نے کفار کو مار کے بھی اپنی منافقت چھپائی اور پھر کفار سے زخمی ہوا تو پھر منافقت بہر نکل آئی کیوں زخم برداشت نہ ہوا وہ خیمے میں داخل ہوا میں دیکھ رہا تھا تلوار کا دستہ نیچے رکھا تھالہ اوپر کیا تھالے کی نوک پر اپنے سینہ رکھا سینہ رکھ کے اس نے خود پوشی کی میں نے حرام کی موت مرتے دیکھا میں اس ہنین کے میدان میں نعرہ رسالتے سے لیے لگا رہا ہوں کہ میرے نبی تو مغیب کی سچی خبریں دینے والے ہو تو نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کیا فرمایا کہ یہ نہ کہو کیوں کیا ضرور ہے تہ نعرہ لگانے کی نہیں سرکار بھی اتنا خوش ہوئے فرمایا دیتا ہوں کہ میں رب کا رسول ہوں یہ کیا موقع کیا تھا رسالت کے نعرہ لگانے کا پس منظر کیا تھا پیچھے حالات کیا تھے رب کعبہ کی قسم ہے وہ نکتہ جس پر شہابہ خوش ہو گا ہے اور وہ نکتہ جس پر میرے نبی علیہ السلام نے خود نعرہ رسالت لگایا وہ نکتہ وہی تھا جس پر آج تم بھی نعرہ رسالت لگا رہے ہو سنا اس بات کو جو کہ سندے صحیح سے ہے درجنوں سینکڑوں کتابوں میں بالخصوص صحیح مسلم کی غزوہ ہنین میں اب کیوں یہ سن کے تم خوش ہوئے تم نے سرحال اللہ کہا تم نے نعرہ لگایا میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ جب میں یہ بیان کروں تو تم سب نے خوش ہونا ہے جب میں یہ بیان کروں تو تم سب نے مسکرانا ہے تم خود خوش ہوئے تم خود مسکرائے تمہاری آنکھیں خود بخود چمک اٹھیں تمہارے چہروں پہ خود بخود نکھار آیا کیوں اسی جگہ پہ صحابہ کے چہرے چمک اٹھے تھے تو پتا چلا جس چیز کی انہیں تلاش تھی اس کی ہمیں بھی تلاش ہے جو انہیں ملے تو خوش ہوتے تھے وہ ہمیں ملے تو خوش ہوتے غیب کی خبر سچی ثابت ہوتی دیکھی تو وہ خوش ہوئے اور وہ خوش ہوئے تو سرکار بھی خوش ہوئے حالانکہ سرکار کو تو پہلے ہی پتا کہ سچی ہے اور شعبہ کا بھی یقین ہے کہ سچی ہے مگر تجب بڑا ہے کہ منافق تو جہاد پی آتا ہی نہیں یہ تو جہاد کر رہا ہے کیسے جہنمی بنے گا تاجب تھا لیکن وہ تاجب دور ہوا کہ اس نے چھپنے کی حد کر دیا سرکار نے دیکھنے کی حد کر دی ہے اس کے اندر چھپی منافق دیکھ لی ہے اب سب خوش ہے اور سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت ہنین میں لگا رہے ہیں اشہاد انی رسول اللہ گواہ ہو جاؤ کہ میں رب کا رسول ہوں کیوں فرمایا جو خبر دیتا ہوں غیب کی وہی سچی خبر دینے والا ہو تو پتا چلا یہ حصہ تھا اہل سنت و جماعت کا یہ حصہ ہے حق پرستوں کا یہ حصہ ہے حق والوں کا اس سے آسانی سے پہچان سکتے ہو حق کہاں ہے باطل کہاں ہے جس بات کو سن کے کل صحابہ خوش ہوئے خود نبی علیہ السلام خوش ہوئے آج اس کو سن کے جو خوش ہو رہا ہے پتا چلا اس کی دل کا رابطہ اُدھر موجود ہے اور جو یہ سن کے گھبرا جائے چندھیا جائے مرچا جائے پتا چلا کہ گھر بھر کوئی ضرور موجود ہے چونکہ یہ ایک ربط ہے عقائد کا مزاج کا طبیعت کا رب زلجلال نے آل سنت کو جو طبیعت دی ہے یہ وہ طبیعت ہے جس پر تجلی صحابہ کی طبیعت کی بھی ہے اور جس پر تجلی نبی علیہ السلام کے مزاج کی بھی ہے محتشم صاحبی حضرات انشاءاللہ یہ ابھی بہت سی اقصاد آگے بیان ہوں گی اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری مشترکہ کہ ہم نے اس ممبر پہ اس مسجد کی اس محراب میں کتنے حصے اس کے بیان کیے انتالیس مکمل ہوگا جو کہ اگر دیکھنا ڈھوننا چاہوگے تو اس عہد کی تاریخ میں ایک منفرد انداز خطبات ہوگا جس میں کتنے اقصاد کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کی ابھی ایک جہد کو بیان کیا جا رہا متلقا علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہمارے بیان کے ہاتھ میں آ سکتے اور نہ ہی کوئی بیان کر سکتا ہے لیکن یہ ایک جہد کے اندر کتنی اقصاد بیان کرنے کی جو توفیق ملی اس پر اللہ کا کرون بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بات کے لیے چنا ہے اور اس نے ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی اس واسطے یہ جتنی بھی حصے ہیں ان کو آپ حاصل کر کے انشاءاللہ بات میں کتابی شکل میں بھی کئی جلدوں کے اندر مواد آئے گا لیکن اس سے پہلے سن کے آگے اس پیغام کو پہنچائیں اور جو چیز کل تک عظمت تھی کل تک دلیل نبوت تھی اس کو جو شرق قرار دیا جا رہا ہے اس کا دروازہ بند کریں بالخصوص عقیدہ توہی سیمینار جو اس سال منعقد ہوا آج انشاءاللہ اس کی سیڈیز بھی آپ کو میسر آ جائیں گی اور یہ آگے ہوم ورک ہے آپ کا یہ آپ نے سیڈی ہر طرف بانٹنی ہے پہنچانی ہے تقسیم کرنی ہے اور جو نہیں پہنچ سکے ان کو بٹھا کے وہ سنانے اور جن کو شرق فوبیا ہو چکا ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ امت امت توہید ہے اس کے پرابلم آ رہے ہیں اس کے مسائل آ رہے ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے مسلمانوں کو مشرق بنانے والا دندہ جو اس کو ترک کر دینا چاہیے خرافات کا اہنی بازو کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے مگر امت کی جو شان ہے کہ آج بھی اصحاب ایمان ہیں اصحاب قرآن ہیں قرآن اصلی شکل میں موجود ہے امت اپنے اصلی یقیدے پر موجود ہے اس عظمت پر برقرار رہتے ہوئے جو کمی ہے وہ کمی ہمیں دور کرنی چاہیے تو تمام دوست اس کو اپنا ایک مشن سمجھ کے اس پیغام کو آگے گھر گھر تک گلی گلی تک پہنچائیں اور دلیل حال سنت منکرین کے گھر تک چھوڑ کے آئیں یہی ادارہ شرات مستقیم کا منشور ہے کہ کوئی بندات کل یہ بہانہ نہ نہ کر سکے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں پہنچی تھی کہ تم سچے ہو دلیل نہیں پہنچی تھی کہ تمہارا عقیدہ سچا ہے ہم ہر ہر عقیدے پر اس لیے دلائل مجمع عام میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو دین کی نوکری ہے اور مذہب کی جو وقالت ہے اس میں اپنی بسات کے مطابق اپنی تھوڑی بہت کوشش کریں آگے رب زلجلال اس بیج پر گلشن آباد کرنے والا ہے اور انشاءاللہ اسلام کی عظمتیں پھر دبالہ ہونے والی ہیں رب زلجلال ہم سب کو عمل کی تفریق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين